ملے گا اور یہ جب عدالتوں سے سٹے ہوا اس کے باوجود آپ پنجاب حکومت کی گھنڈا گردی دیکھیں اسلام اقبال صاحب نے ایک فتنے کے کہنے کے اوپر دن دہارے صبح نو بجے بلڈوزرز لے کے ہیوی مشینری لے کے وہاں پر انہوں نے ہماری سوسائٹی کو گرانا شروع کیا اور جب جہاں پر پندرہ سے بیس ہزار لوگ اس سوسائٹی کے اندر موجود ہیں جو لوگ عرصہ بیس سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں جب انہوں نے آکے اس آپریشن کے خلاف مضامت کی تو ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کار دیئے گئے رات کے ہندیرے کے اندر آکے اسلام اقبال صاحب نے پولیس پر بھیجا ہمارے دفتروں کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی ہمارے کمپیوٹرز اٹھائے گئے ہمارے کیمرے توڑے گئے تو میں اسلام اقبال صاحب کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی بھی رہیشتی دہشت گردی کر لیں آپ پارک ویو کے عظم کو اور جو ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدے کی ہیں وہ آپ اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے پارک ویو سوسائٹی ہم نے دو ہزار دس کے اندر لی تھی اور اس کا فرس فیز جو سات سو باسٹ کنال ہے یہ الڈی اے سے منظور شد ہے اور ہم جتنی بھی ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں ہم الڈی اے کے رولز اور ریگولیشن کے تحت کر رہے ہیں ہم الڈی اے کے اندر گئے اور ہم نے الڈی اے کے اندر کہا کہ ہمارا جو باقی فیز ہے ہماری جو ایکسٹینشن ہے اس کے اندر جو کہ ہمیں پرمیشن دی جائے جس کے اوپر ہمیں الڈی اے نے کہا کہ آپ کا نوٹیفکیشن آپ کے جو موضوعات جس کے اوپر سوسائٹی آتی ہے یہ روڈا نے اس کو نوٹیفائی کر دی ہے آپ ہندیر نگری دیکھیں اس ملک کے اندر کہ ایک لاکھ اکٹ جگہ جس کو روڈا نوٹیفائی کرتے ہیں پارک ویو سٹی کے تمام موضوع اس روڈا کی اس نوٹیفکیشن کے اندر آتے ہیں تو کیا وہ جو روڈا بنا رہا ہے وہ ایک لاکھ اکٹ وہ براؤن پہ ہے اور جو پارک ویو سٹی لاہور ہے وہ جو دس ہزار کنال یا بیس ہزار کنال کے اوپر ہے وہ کیا گرین ایریے کے اوپر آتی ہے اندیر نگری کی انتہا ہے اور ہم یہی نوٹیفکیشن لے کے دالت کے اندر گئے مگر ان سے جو کہ ہے وہ سبر نہ ہو سکا صرف اور صرف سیاسی انتقام کا نشانہ ہے کہ جو جس کی دوریاں بنی گالا کے ساتھ لائی جا رہی ہیں اور صرف رسفائی ہے آج میں کلیر کٹ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ہی دور حکومت میں پشی دفعہ ہم نیب بھی گئے ایک سو دس دن علیم خان صاحب نے جیل کے اندر گزارے وہ کیوں گزارے تھے جیل کے اندر کہ وہ عثمان بزدار کی کرپشن کو لے کے عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے کہ عمران خان صاحب یہ وہ نئے پاکستان کا خواب عثمان بزدار نہیں ہے یہ کرپشن ہو رہی ہے یہ صرف ننائک اور نرکمہ شخص نہیں ہے یہ عثمان بزدار کرپ ترین ہے اور آج عمران خان صاحب نے ایک ڈاکو کو وزیر علا بناتے ہیں اور دوسرا جو جو جواری سرٹیفائٹ جواری ہے اب بھی پچھلے ہفتے اس کا بھائی پکڑا گیا ہے پچھلے ہفتے جوہے کے اندر پکڑا گیا ہے اور اس کے اندر جو کہ ابھی تک یہ پرچہ نہیں دینے دے رہے ہیں یہ نئے پاکستان کا خواب ہے یہ نئے پاکستان کا چیرہ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں اور جہاں پر یہ لوگ مل کر یہ مجھے پتائیں میں ڈنکے کی چوڑ پر کہتا ہوں کہ پچھلے ساڑھے تین سال اسلام اقبال صاحب وزیر رہے ہیں ان کے حلقے کا کوئی ایک ٹھیکہ ان کے بھائیوں کی فرموں کے علاوہ کسی کو ملے کوئی شارٹ ٹینڈر نوٹس ہوئے آپ جا کے ٹی ایم اے ہو شیٹی ڈسٹرک گورنمنٹ ہو پبلک ہیلت انجننگ کو نکال لے ایک دو فرمیں جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے نام پہ لئے ہیں چھپن چھپن ساٹھ سٹھ کروڑ کے ٹھیکے بغیر کسی بڈنگ کے انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیے گئے ہیں ایک ٹھیکہ بھی جو کہ ہے اس کو ٹینڈر کر کے اس کی لسٹنگ نہیں کی گئی اور اس کو اوپن نہیں کیا گیا اس کے بعد ایک لاکھ جو میں نے آپ کو پتایا کہ روڈا نے جس کو اپنا نوٹیفائی کرنے کے بعد لگایا یہ مکمل گرین لینڈ کے اوپر بن رہا ہے اور یہاں پر زیادتی کی اپ انتہا دیکھیں کہ جو پرائیویٹ ڈیویلپرز ہیں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جو پرائیویٹ ڈیویلپر ہے آپ ان کو روڈا کا کانٹریکٹر بنا دیں اور انہیں جا کے کہیں کہ جناب آپ لوگوں سے زمینیں خریدنی شروع کر دیں یہ کون سا دنیا کا کاروبار ہے کہ ایک شخص جو پرائیویٹ ڈیویلپر ہے آپ اسے روڈا کا جو کہ ہے کانٹریکٹر بنا دیتے ہیں اور جو دو لاکھ روپے کنال جگہ لے رہا ہے پارک ویو آج زمین دوروں سے پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ روپے کنال جگہ لے رہی ہے ان کو ہم پلوڈ دے رہے ہیں ہم دو لاکھ روپے جگہ لے کر کسی زمین دور کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں اور پارک ویو زمین دوروں کے ساتھ کھڑی ہوگی چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ جانا پڑے ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے جو یہ رات کے ہندیرے کے اندر شبہ خون مارنا چاہتے ہیں زمین دوروں کے ساتھ کہ یہ چند لاکھ روپے دیکھیں ان کی زمینیں ہتھیا لیں گے ہم انشاءاللہ ان کی زمینیں روڈا کو ہتھیانے کی اجازت بلکل نہیں دیں گے اور ابھی اب چند دن کل رات کو آپریشن ہوا چھبیس تاریخ کے ستائیس کی صبح آپریشن ہوا ایک ہزار سے زائد پولیس کی نفری وہاں پر موجود ہوئی تمام فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں کل صبح ہم ہائی کورٹ کے اندر پیش کریں گے یہ کہتا ہے فائرنگ ہوئی سی سی او پی اے صاحب اپنی پنجاب پولیس کی پیجز کے اوپر ٹیوٹر کے اوپر کہتے ہیں کہ پور امن اپریشن ہوا ہم نے ہزاروں اکڑ جگہ واگزار کروالی تو سی سی او پی صاحب اگر پور امن اپریشن ہوا تھا تو پھر یہ آپ دہشتگردی کے ڈکیتی کے پرچے آپ کس کے اوپر دے رہے ہیں میں آج میڈیا کے توصیت سے اعلان کرتا ہوں اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے اس کلمہ پڑھ کے اپنی آنکھ کھولی ہے کل کوڑ کے اندر رہے آپ بھی حلف دیں قرآن پاک کے اوپر میں بھی وہاں پر حلف دوں گا کہ کیا کوئی فائرنگ ہوئی یا کل جو آپ نے ہمارے اوپر کہا کہ نوے لوگوں نے وہاں پر ٹیررزم دہشتگردی کی آپ دیں وہاں کے اوپر ہاتھ رکھیں آپ بلائیں ایسی سٹی کو آپ بلائیں لوکل پٹواریوں کو اور انہیں کہیں کہ ہمیں قرآن پاک کے اوپر حلف دیں آپ میں انتظامیوں سے کہتا ہوں اچھا اور برا وقت زندگی کا حصہ ہے یہ گزر جائے گا مگر نیوندرہ اتنا ڈالیں جتنا کہ کل آپ اس کو برداشت بھی کر سکتے ہو وقت آتے جاتے رہتے ہیں خدا نے ظلم کی رسی کو کبھی دراز نہیں کیا جو آپ نے زیادتی لوگوں کے ساتھ کی ہے پارک ویو سٹی کی انتظامی ہے اپنے رہائشی لوگوں کے ساتھ اپنے جو لینڈ آنر زمیندار ہیں ان کو کے ساتھ اور جو ہمارے سیلس پارٹر ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کسی کا بال بیکا نہیں ہونے دیں گے ہم ان کے حقوق کی ہم ان کی ملکیت کی ہم تمام حفاظت کریں گے اور اس کے لئے ہمیں جنگ جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر عدالتوں میں لنڈی پڑی ہم لڑیں گے اور ہمیں اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا یہ کل ہائی کورٹ سے پوچھیں گے کہ جد صاحب یہ آپ کے سٹے آرڈر ہیں اس سٹے آرڈر کے اوپر انہوں نے رات کے اندیرے میں بے زبان جانور پارک ویو سٹی کے اندر ہیں انہیں جو شخص کھانا کھلانے کے لیے جاتا ہے اس کو گرفتار کر لیے جاتا ہے جو شخص ڈیزل کا جنیٹر ڈالنے کے لیے جاتا ہے اس کو گرفتار کر لیے جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں چاپیں مارے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پر مال کر رہے ہیں تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب سیفر کے پیچھے چھپنا چاہ رہے تھے پارک ویو کے اندر چھاپیں مار کے چھپ لیں گے کوئی پندرہ بیس دن مینہ خان صاحب انجوائے کر لیں آپ نے جتنا کسن ہے یوم اتصاب آپ کا اور پنجاب حکومت کا قریب ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو نہ بھاگنے دیں گے اور یوم اتصاب ہم یہاں پر لیں گے جو کچھ آپ نے گھنڈا گر دی اس پارک ویو کے اندر کی ہے ہم اس کا حساب لیں گے اور یہ پتائیں کیا یہ جھوٹ ہے کہ فراغ گوگی نے اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے تین سو اکڑ جگہ نہیں روڈا میں خرید دی یہ کون سا کاروبار کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو زمین روڈا کی ہم لاکھ روپے میں خرید رہے ہیں آپ وہ زمین دو دو لاکھ روپے کے اندر خرید رہے ہیں اس لئے آپ کو پارک بھی بوری لگ رہی ہے اس لئے علیم خان آپ کو برا لگتا ہے کہ وہ زمین داروں کو لاکھ اور کروڑ روپے دے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری زمین ہمیں تھیالیں تو ہماری زمین گرین پہ ہے اور آپ کی زمین جو کہ وہ براؤن کے اندر ہے یہ چیزیں ہم نہیں کرنے دیں گے اس کے بعد چند دن پہلے میڈیا کے توصے سے میں کہتا ہوں لوگوں نے تو اتجاج کیا بنی گالا کے اندر آکے کہ کروڑ روپے لوٹ کے کھا گیا اربو روپے اس لئے اکبال دوسرے بیکری کے اندر ایک ایک بیکری کا سات ست کروڑ روپے تھا لوگ شڑکوں کے اوپر آگئے ہیں لوگ بھوکے مار رہے ہیں اتنا بڑا فراڑ پنجاب حکومت کے اندر ہوئے ہیں اس حکومت کی چھائے چھتری کے اندر کہ آپ نے اس بیکری کی آڑ کے اندر کروڑ روپے لوگوں کے لوٹ کے اندر کے بعد آپ چلے گئے ہیں اور اگر اس لئے اکبال یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ڈیویلپر کوپریٹیو سوسائٹیوں تینے چاہتے ہیں یہ جو لوگوں کو رنگ روڈ سے رستے دینا چاہتے ہیں یہ ان سوسائٹیوں کو رستے مل جائیں گے کوپریٹیو سوسائٹیوں بن جائیں گی تو یہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ہم نہ ہوں گے نہ ہم اس کو ہونے کے لیے دیں گے ہم جو کہ ہے آج کلیر کٹ یہ بات بتانا چاہ دیتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے اپنی ڈریم ٹیم بنائی تھی عثمان بزدار کی پرویز علائی کی اور آج اسلام اکبال کی میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کے ان لوگوں سے جو نظریات کے اوپر تھے وہ مجھے جواب دیں کیا عثمان بزدار ان کا نظریہ تھا کیا اسلام اکبال ان کا نظریہ تھا کیا پرویز علائی ان کا نظریہ تھا بڑی ایڈوائزری کانسل بنی ہے نا جو حامد خان صاحب کو بڑی تکلیف ہے علیم خان اور جہنگیر ترین سے حامد خان صاحب کبھی پرویز علائی کے بارے میں بھی بتا دیں کبھی اسلام اکبال کے بارے میں بھی بتا دیں کہ کیا خدمات ہیں ان کی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کیا خدمات ہیں اسمان بزدار کے لیے کہ آپ نے صوبے کا برا حال کر دیا اور آج جب آ کر علیم خان صاحب نے اس ملک کی خاطر پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑا اور جب ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو ہم نے کوئی عدے نہیں لیے ہم نے وزارتیں چھوڑی تھی میں جنرل سیکٹری پنجاب تھا علیم خان صاحب سینئر منسٹر پنجاب تھے ہم نے اس کے عوض کوئی عدے نہیں لیے آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب میرا اڈوائزر ٹو چیف منسٹر کا نوٹیفکیشن ہوا تو ہم نے محبت اور شفقت کے ساتھ انکار کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ غیر مشروع طور پر داخل ہوئے ہیں جب علیم خان اپنے جہاز کے اندر بھر کر آپ کو ایم پی ایس لاکے دیتا تھا خان صاحب تب بھی یہ سوسائٹی موجود تھی تب آپ کو نظر نہیں آئی تھی یہ سوسائٹی کے گرین کے اوپر ہے جب ہم کرتے تھے اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک سو دس دن کا دھرنا آپ تمام لوگ یہاں پر جانتے ہیں آپ کے ساتھ میں کھڑا رہا آپ کے ساتھ اس جدوجہد کے اندر آ تو خان صاحب ہمارا مون نہ کھلوائیں کہ رات کے اندیرے میں کہاں جائے جاتا تھا رات کے اندیرے میں کہاں سے سپورٹ لی جاتی تھی کیسے اس دھرنے کے لیے فنڈنگ ہوتی تھی کیسے اس دھرنے کو کامیاب کیا جاتا تھا کہاں سرفنگ ہوتی تھی کہاں کس کو لیا جاتا تھا اگر ہم نے زبان اپنی کھول دی تو یہ بہت دور تک جائے گی سیاسی لوگوں کا سیاسی مدان کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارے رس کے اوپر لاکھ مارنے کی کوشش کریں گے تو کوئی گھر بھی چاہے وہ اسلام اقبال کا ہو چاہے وہ پرویز الائی کا ہو یا عمران خان کا وہ محفوظ نہیں رہے گا آپ کسی کی روزی کے اوپر لاکھ تم مار سکتے ہیں جب آپ کا اپنا دامن صاف ہوتا ہے آپ مت بولیں کہ ایک سو بائیس کے جو الیکشن کی پٹیشن تھی عمران خان صاحب وہ میں نے کی تھی زبان کھلے گی تو بہت دور تک جائے گی دھرنا کیسے چلا کیسے کامیاب ہوا یہ گورنمنٹ کیسے بنی دوزار اٹھارہ کا الیکشن کیسے ہوا یہ نہ ہو کہ آر ٹی ایس کی بات کہی سے نکل کے کہاں تک چلی جائے مگر جو بات قانون کی ہے ہم ہر چیز قانون کے مطابق کرنے کے لیے تیار ہیں ہم قانون کے مطابق تمام جواب دیں گے تمام نقشے ہماری چیزیں کل رات دو بجے تک انہوں نے اپریشن کی ہے آپ جا کے دیکھیں ساٹھ ستر لوگ آج تھانے کے اندر بند ہیں ان کی گرفتاریاں ابھی تک نہیں ڈالی گئیں یادے سے زیادہ لوگوں کی اب شاید میرے کہنے کے اوپر گرفتاری ڈال دی جائے تو یہ زیادتی قیمتہ ہے ایک مالی ایک سویپر ایک لیبر ایک دکاندار اس کا پارکیو سوسائٹی سے کیا تعلق تھا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پارکیو سوسائٹی کو بند کر لیں گے اور میں اسلام اقبال سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کب سے مامے بن گئے پاکستان طریقہ انصاف کے آپ جو مرضی کر لیں اسلام اقبال صاحب آپ کے ہاتھ میں وزیر اعلیٰ کی لائن نہیں ہے جب آپ کا نام شورٹ لسٹ ہوا تھا تو بھائی پتاہ تو دیں کہ آپ نے کیوں نہیں بنے تھے ایک کو کہا گیا تھا ڈاکو ہے تو دوسرے کو کہا گیا تھا جواری ہے کیا انہوں نے جب یہ وزیریں اور دیکھیں یہ بنے ہیں وزیر ہوسنگ کے لڈی اے بھی اس کے اندر جی ڈی اے بھی اس کے اندر راول پینڈی ڈیویلمنٹ تھارٹی بھی اس کے اندر فیصلہ بار ڈیویلمنٹ تھارٹی تو بھائی یہ بتائیں کہ لڈی اے کے اندر سے کوئی تیل نکل آیا ہے کہ آپ اس لڈی اے کے وائس سیئر مین بھی بن گئے ہیں ایک منسٹر اپنے ہی میک میں کا جو سینئر وزیر بھی ہے اور اسی میک میں کا وائس سیئر بھی بن جاتا ہے اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر آپ جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو رنگ روڈ سے آپ ایکسس دیں گے آپ لوگوں کی کوپریٹی سوسائٹی جو ڈیویلپر ہے اس کو کر لیں گے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے آپ کی میلہ فائیڈی تو جس دن آپ وائس شیرمن الڈی اے بنے تھے آپ کی وہاں سے نظر آگئی تھی عمران صاحب تو کہتے ہیں میں تو نظریاتی کارکن کو لانا چاہتا ہوں تو جو نئی ملاق وہاں پر نظریاتی کارکن بیٹھا تھا عمران خان صاحب کیوں اٹھایا آپ نے اسے کیوں اس نظریاتی آپ نے اس کارکن کو اٹھایا اس لئے اٹھایا کہ آپ عمران خان صاحب کو اپنا رائٹ اینڈ بنا کے کہ جو بزدار کام کرتا تھا تو فراغ ہو گئی کہ وہ کیسے کچن چلنے ہیں بنی گالا کا کچن کیسے چلنے ہیں اب وہ بزدار تو نہیں رہا تو اب آپ یہ سارے کام جو کہ ہے وہ آپ اسلام اقبال کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں اور آخر کے اندر میں اپنے تمام زمیداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے تمام کسانوں کے ساتھ اپنے زمینداروں کے ساتھ کڑے ہیں ان کے حفوظ کے تحفوظ کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے ہم عدالتوں کے اندر ان کی جنگ لڑیں گے کل کی تاریخ کے اندر بھی ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور جو ہمارے سیلز پارٹنر ہیں جو ہمارے پارک ویو کے ممبرز ہیں میں تمام ان لاکھوں ممبرز کو آج میڈیا کے تحصد سے یہ پتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پارک ویو میں لگایا گیا ایک تک روپے کا تحفوظ ہم اپنی جانوں کے اوپر کھیل کے بھی اس کو پایا تکمیل تک پچھائیں گے پارک ویو کی انتظامیہ نے جو کمیٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم اپنے اوورسیز بلوکوں ہم اپنے دوسرے بلوکوں کہ جس مہینے میں ہم نے ڈیلیور کرنے ہیں ہم اسی مہینے کے اندر ڈیلیور کریں گے ہم اسی مہینے کے اندر اپنی جو ڈیویلمنٹ ہے اس کو پایا تکمیل تک پچھائیں گے ہم پارک ویو اپنی ڈیویلمنٹ کے اندر اپنی انفرسٹرکچر کے اندر کوئی قصن نہیں چھوڑیں گے اور انڈ پہ پارک ویو سٹی لاہور میں ہیں پارک ویو سٹی اسلامباد میں ہیں سگنیچر اپارٹمنٹ ٹاورز ہم بنا رہے ہیں ہم ہوتلز بنا رہے ہیں ہم جو کہ ہم مختلف شہروں کے اندر اپنی سوسائٹس بنا رہے ہیں اپنے کاروبار کر رہے ہیں آج صرف اسلام اقبال صاحب یہ بتا دیں کہ یہ میرا کاروبار ہے میں یہ کاروبار کرتا ہوں جو مجھے اپنے گھر سے ملا جو خاندان سے ملا جو باجداد سے ملا یہ پتائیں کہ میرا جوئے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے میرا تو یہ کاروبار ہے آپ نے جوئے کے پیسے سے بیکریہ کھولی حرام کا پیسہ تھا نا تو آج وہ بیکریہ بند ہو گئی آج آپ نے وہاں سے بھی پیسے لوٹے ہم جو کاروبار کر رہے ہیں آج سب کے سامنے ہیں خدا کی لاتی بے آواز ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے چند دن یا چند درسے کی بات ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہوگا اور ہم انشاءاللہ اپنے سوسائٹی کے ممبرانس کے ساتھ اپنے سیلز پارٹر کے ساتھ اور زمین داروں کے ساتھ مل کر پارگ ویو کی تعمیر و ترقی کے اندر حصہ لیں گے اور جو ان سب لوگوں کو میں اپنے ممبرانس کو پارٹرز کو زمین داروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مشکل وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں کے اوپر دے کے زماتا ہے تو یہ مشکل وقت آیا ہے ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو ہم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ شب خون اور جو دہشت گردی کے اوپر جو اس طرح آپ نے بتایا کہ 2018 میں اپنے امراض ساتھ کے درنے جاؤنے تو آپ درنے کا عصہ تھے تو آپ کا اشارہ جنرل جہر اسلام کی طرح پہ جو فنڈنگ کرتا تھا اور اس سے ملتا تھا دوسرہ ساتھ ہے آپ تمجاب حکومت کا عصہ تھے حلیم خان بھی تھے آپ بھی تھے خرق ہوگی بھی تھی اثمان بزدار بھی تھا اوشن ٹرانکبر بھی ہوگی تھی اور یہ آپ سے نہیں ہو رہی یہ شروع سے ہوتی تھی میں ایک تو یہ کہہ دوں کہ جہاں پر آپ نے شعروں کی بات کیا تو میں نے کہہ دیا کہ یہ زبان کھلے گی تو شعریں بالکل کلیر ہو جائیں گے کہ یہ شعریں کس کی طرف جا رہی ہیں اور دوسری چیز جو آپ نے پولٹیکل انٹرس کی بات کی ہم نے تو پہلے ہی حکومت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے سینئر وزیر سے استیفہ دیا تھا ہم نے بعد میں نہیں چھوڑا تھا میں جنرل سیکرٹری پنجاب تھا میں نے تو بننے کے چھے مینے کے اندر ہی ریزائن کر دیا ہوتا کہ جب ہم جا کے وزیر اللہ آس گئے اور جب وہاں پر جا کے ہم نے کرپشن کی داستہ نے دیکھی علیم خان کیوں برا لگا تھا علیم خان اس نے بلا لگا تھا اس نے کہا تھا خان صاحب یہ شخص صرف نکمہ اور ناہل نہیں ہے یہ کرپ بھی ہے آج مجھے پتائیں عمران خان صاحب پورے ملک کے اندر جلسے کر رہے ہیں حقیقی زادی کی جنگ کر رہے ہیں وہ کہا ہے وصیم اکرم پلس جو ان کے حقیقی زادی کی جنگ میں ان کے ساتھ ہی نہیں ہے آپ اپنے وصیم اکرم پلس کیا چیز یہ انشاءاللہ بہت جلد منظر ایام کے پر آئے گا جی بلکل یہ توہین عدالت ہے کل ہماری ریٹ لگی ہوئی ہے اور اسلام اکبال نے یہ توہین عدالت صرف اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کی ہے سٹے ہونے کے باوجود پولیس نے دہشت گردی کی ہمارے دفاتروں کو تھوڑا ہمارا سمان اٹھا کے لے کے گئے اور کل اس کا فیصلہ انشاءاللہ تالہ صبح عدالت کے اندر ہوگا جی اس وقت پارک ویو کے اندر جی چار ہزار سے زائد گھر بنے ہوئے ہیں لوگ عرصہ دس سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں پندرہ سے بیس ہزار ہمارے وہاں پر میمبر ہیں پارک ویو دو حصوں کے اندر مشتمل ہے فرس فیس پارک ویو کا جوکہ ہے وہ اپرووڈ ہے ال ڈی اے سے اپرووڈ ہے دوسرے فیس کی اپرووڈ کے لیے ہم ال ڈی کے اندر گئے ہوئے ہیں اور جب ال ڈی اے اور جب ہم نے ال ڈی اے کو کہا کہ آپ ہم اپرووڈ دیں تو ال ڈی نے کہا کہ ہم لاہور کا ماسٹر پلان چینج کر رہے ہیں جب لاہور کا ماسٹر پلان چینج ہوگا انہوں نے ہمیں اس کی کاپی بیجی کہ جو فائنل آئیز ہونے کے لیے جا رہا تھا اس ماسٹر پلان کے اندر ہم شامل ہوئے اور ات بیٹوین آپ نے روڈا سے میں نوٹس بیجنا شروع کر دیا کہ یہ تو اگر ال ڈی اے سے پرووڈ ہو گیا تو یہ علیم خان کی سوسائٹی بن جائے گی اور آج روڈا کو بنا کے آپ نے لاہور کے ماسٹر پلان کا بیڑا گرک کر دیا ہے اور آپ وہی موزے آپ روڈا نے ایک اشتیار جاری کیا کہ سولہ ہائسنگ سوسائٹی ہیں جو کہیں وہی لیگل ہیں روڈا کے مطابق تو کیا صرف گرانے کا خیال اس کو صرف پارک بھی کوئیت ہے باقی پندر سوسائٹی ہیں لیگل ہیں اور اگر وہ موزوں کے اندر موجود ہیں اور آپ روڈا کا ایکٹ پڑھیں روڈا یہ کہتی ہے کہ روڈا کسی کو ڈیمولش نہیں کر سکتی ہے روڈا اس آثورٹی کو کہے گی کہ آپ خود اس کے اوپر ایکشن لے یا یہ ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر لیگل کریں اگر وہ لیگل نہیں کرتے روڈا ڈیمولش کر نہیں سکتی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ سیاستی اختلاف ہے عمران خان صاحب کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے کہ علیم خان صاحب نے کیوں ان کا ساتھ چھوڑ دیا کیوں جو وہ ان کے خرچے چلتے تھے جو ان کے مسائل آل ہوتے تھے اب جہاز کون اڑائے گا کہاں سے اڑ کے کدھر جائے گا اب وہ چیزیں انہیں حضم نہیں ہو رہی تو اب ان کو دیفنڈیٹری ایک نیا عثمان بزدار چاہیے تھا وہ انہیں اسلام اقبال کی شکل میں مل گئی جہاں تک آپ کا فورن فرنڈنگ کا مسئلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو گئی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ محفوظ کر لی ہوئے چند دنوں تک آپ اس کا پتہ چل جائے گا دوسری نہیں 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 آپ نے فورنڈنگ کی بات کی وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ دے گا جہاں تک آپ ہماری بات کر رہے ہیں ہم نے تو ایک خواب دیکھا آیا گیا تھا ہم ایک نئی پاکستان کا دو نہیں ایک پاکستان کا جس دن سلوگن ہوا تھا تو ایک طرف سے عمران خان صاحب نے پکڑا تھا دوسری طرف سے میں نے پکڑا تھا میں تو آپ میڈیا سے سوال پوچھتا ہوں کیا وہ نئی پاکستان کا چیرہ عثمان بزدار تھا جس دن ہم نے دیکھا ہے ہم نے تو اس دن چھوڑا ہے ہم نے حکومت مکمل کر کے نہیں چھوڑا اور ہم نے اپنی حکومت میں حق کے خلاف آواز اٹھائی تھی حق کے لیے تو ہم جیل گئے تھے نا اگر ہم حق کے لیے واس نہ اٹھاتے تو ہم جیل نہ جاتے بلکل ہم ہاؤس ٹریڈنگ کر کے نہیں لے کے جو لوگ جیتے تھے انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کیے تھے اور آج جیل لوگوں نے چھوڑا لوگ تو چاہتے تھے نا نیا پاکستان منانا لوگ تو نہیں چاہتے تھے کہ کرب پاکستان کے جس کے بنیاد رکھی ہے جو نئے پاکستان کے پیسے تو خیر کس نے دینے تھے پیسے تو وہ لیتے نہیں بلکل ہم نے بلکل کوئی پیسے نہیں ہم نے تو جد و جہد کی تھی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور آپ تمام لوگ بھی اس دھرنے کے اندر موجود ہوتے تھے آپ لوگ کے لیے اور آج تو سوال یہ ہے کیا وہ آپ اپنی مانداری سے بتائیں نا کیا وہ نئے پاکستان کا چیرہ سمان بزدار اگر تھا تو پھر ہم غلط ہیں آج جو حقیقی ذاتی کے جو ایک چیرہ دکھایا جا رہا ہے ساری دنیا کو وہ کدھر گیا وہ سیم اکرم پلس اس کو تو زادی میں شامل کر لیں سابق ممبر پنجاب اسمبلی شویف صدیتی اسلام آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کبیر زافرانے زافران شہر اور خالص قدرتی اجزاء بوجلپن کو دور کرے پور جو شندگی کا نیا حساس مجھون کبیر زافرانی Experience the luxury of Fassil Sanitry Reinforced with a quality chrome coating Engineered for perfection Designed to give you superior water savings Fassil Sanitry For an elegant lifestyle 3, 5, 10 مرلا اور 1 کنا